مرزا مشیر الدین محمود احمد صاحب آپ کے لئے ایک بات دلچسپی کا باعث ہوگی اور شاید نوجوان نس کے کوئی اس کا علم نہ ہو کہ مرزا مشیر الدین محمود احمد صاحب پر ایک قتل کا الزام بھی لگایا جاتا ہے اور وہ قتل بھی جو مرزا صاحب کے صحابی فخر الدین ملتانی صاحب جو کہ کاریان میں کتابوں کا قائم کرتے تھے مرزا صاحب کی جتنی بھی کتب ہیں اگر آپ پرانی پر ایڈیشنز دیکھیں تو ان کے اوپر ملتانی فخر الدین ملتانی کتاب گھر کا آپ کو بقاعدہ طور پر نام لکھا وہ ملے گا کہ بنیادی طور پر وہ مرزا صاحب کی کتابوں کا کام کیا بھی تھے فخر الدین ملتانی صاحب کا یہ سلسلہ کہ وہ ایک انتہائی ندار اور سچائی کے پیرو تھے کہ وہ سچی بات جو ہے وہ کہنے سے کبھی نہیں رہتے تھے اور وہ یہی توقع رکھتے تھے دوسروں سے بھی کہ بات سچی کی گیا ہے جب سلسلہ جناب عبد الرحمن مصری کے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود نے زیادتی کی اور ان پر یہ الیڈیشن لگا کہ یہ اس بات کے مرتقب ہوئے ہیں کہ ان کے عبد الرحمن مصری صاحب کے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کے تو یہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے فخر الدین ملتانی صاحب بھی مصری صاحب کے ساتھ ہو گئے کہ ہاں بالکل اگر ہمارے خلیفہ اگر ایسے ثابت ہو جاتے ہیں جو بد کردار ہیں زنی ہیں تو پھر ایسے خلیفہ کو معذول کیا جانا چاہیے ورنہ خلیفہ پر یہ الزامات ہیں اور خلیفہ صاحب کو اپنی ذات جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا نجائز تقاضی تھا لیکن مرزا محمود احمد صاحب نے بجائے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ ان لوگوں کا مو بند کیا جائے ان کو کسی کی کسی چھپ کرا دیا جائے بات کو مختصر رکھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے سات اغسط انیس سو سینٹیس کو قادیان میں یہ خطبہ دیا اور وہ خطبہ اتنا اشتعال انگیز تھا اتنا اشتعال انگیز تھا کہ خطبہ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسی وقت محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی یہ خطبہ ختم ہوگا آج کسی نہ کسی کی موت آ جائے گی کوئی نہ کوئی قتل ہو جائے گا چھپ گوئیاں وہاں پہ شروع ہو گئیں خطبہ کے دور آگیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ اشتعال انگیز مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خطبہ دیا تھا خطبہ ختم ہوتا ہے نماز ختم ہوتی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں سینکڑوں کی تعداد ہے اور بھرے بزار پہ سب کے سامنے ایک شخص احمدی وہ بھی عزیز احمد ان کا نام وہ چاکو چھورا جو بھی ان کا وائپن تھا اس کے ساتھ وہ فخر الدین ملدانی صاحب پہ حملہ ور ہوتے ہیں اور ان کو زخمی کر دیتے ہیں فخر الدین ملدانی صاحب جو ہیں وہ زخم و کتاب نہ لاکر تیرہ آگست کو فورد کر دیتے ہیں مقدمہ چلتا ہے اب آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ کوئی ایک شخص چشم دیگ اینی گواہ اس کیس میں پیشن ہوسکا ہے قتل جو ہے وہ بھرے بزار میں ہوا ہے قتل جو ہے سیکڑوں لوگوں کے سامنے ہوا ہے اب وہ لوگ کون تھے جو جمعہ پڑھ کے نکلے وہ تمام ایم بھی تھے کس کی مجال ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو خلیفہ تھے ان کے خلاف یا یہ چیز کے اپنی جباد کے کسی بندے کے خلاف کو دوائیے عالم تو یہ ہے کہ سچائی کو جس طرح چھپایا گیا جس طرح دبایا گیا یہاں پہ I do understand یہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بلکل سمجھ آتی ہے کہ احمدی لوگوں کی یہ مجبوری ہے بچاروں کی وہ ذہنی طور پہ سماجی طور پہ اس طرح سے اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں اس قلٹ کے اندر اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنے موں سے اپنے ضمیر کی آواز کو بھی کسی کو سنا نہیں سکتے وہ اپنے زبان پہ سچائی لا نہیں سکتے اس کیس کے جج جیڈی خوصلہ نے اس کیس کے جج کے جیڈی خوصلہ خوصلہ صاحب نے اپنے ججمنٹ میں لکھا تھا کہ دن دہارے دھائی وجہ قتل ہو اور کوئی ایک اینی شاہد بھی سامنے نہ آئے حیرت کی بات ہے حیرت کی بات ہے اور وقتی صحیح یہ حیرت کی بات ہے اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود یہ شاہد نا پیش اینی شاہد نا ہونے کے باوجود بھی تمام جتنی بھی یہ ایویڈنشل سرکنسنسز تھی وہ اس شخص کے خلاف جاتی تھی اس کو سزائے موت ہو گئی اور اس شخص کو پھانسی دے دی گئے اب ہوتا کیا ہے کہ باقعدہ طور پر اس قتل کی اس کیس کی پیروی جو ہے وہ جماعت کرتی ہے قتل بھی مرزا صاحب کا صحابی ہوتا ہے قاتل بھی مقتول بھی احمدی ہے قاتل بھی احمدی ہے مقتول مرزا صاحب کا صحابی ہے اور جو قاتل ہے وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بندہ ہے جب قاتل کو پھانسی ہو جاتی ہے اور اس کی لاش واپس آتی ہے قاتل کان نے لائی جاتی ہے تو اس کو باقعدہ طور پر پورے آنر کے ساتھ اس کا نواز جنازہ جو ہے مرزا بشیر الدین محمود پڑھاتے ہیں اور اسے شہید قرار دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف فخر الدین ملتانی صاحب یہ سوال اٹھانے پہ کہ کیوں سچائی سامنے نہیں آتی کیوں خلیفہ صاحب اپنی ذات کو کیوں کلیئر نہیں کرتے جن کے اوپر یہ الزامات ہیں خلیفہ کو چاہیے کہ اپنی ذات کو کلیئر کریں بتائیں اپنی پوزیشن کو کہ یہ ایسی حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے اور اگر ایسی کو بات ہے تو پھر ایسا خلیفہ کو معذول ہو جانا چاہیے یہ کوئی نجاز مطالوہ نہیں ہے اور ایسا مطالوہ کرنے والے کہ اس کا موک کس طرح سے بند کیا جاتا ہے کس طرح بند کیا جاتا ہے کہ یہ دریف بھی نہیں کرتے لیکن یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ قتل مرزا محمود نے کروایا لیکن ان کے الزام لگتا ہے یہ چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور ذریعے سے کوئی ایسی بات ہو سکے کچھ ایسا سلسلہ ہو سکے تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی کے سلسلے میں جو بات چل رہی ہے اس کا ایک واقعہ تو یہ ہے ابھی اس کے اور مزید اس سلسلے میں جو کچھ واقعات اور جو کچھ معلومات جماعت کے بزرگوں سے مل رہی ہیں یہ چیزیں جو ہیں مثل میاں کا اینی شاہد نہیں ہیں لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں جماعت کے جو بزرگ ہیں جماعت کے جو بڑے ہیں جو اس وقت جانتے ہیں جن کے علمیں جو باتے ہیں یہ سب ان کے ذریعے سے یہ باتیں پہنچتے ہیں باستو تاریخ پہ ہیں باستو ریکارڈ میں ہیں یہ چیزیں تحریب میں ہیں تو اس سلسلے میں اگر دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہم ایک مرزا صاحب کی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ایک سالی کی سلمہ بیگم جو بہن تھی عزیزہ بیگم کی عزیزہ بیگم وہ ہیں جو مرزا وسیم احمد کابیان کے جو امیر ہیں ان کی والدہ عزیزہ بیگم ان کی ہمشیرہ یعنی مرزا وسیم احمد صاحب کی خالہ کی یہ واقعہ ہے جو اگلی نشست میں ہم اس کے بارے میں عز کریں گے تو اس کے بارے میں سوچیا پوچھئے آپ ان سے کہ فخر الدین مطالی صاحب کے قتل کا کیا قصہ ہے یہ کیسے ہوا کیسے کیوں ہوئے آپ کا شکریہ سبید